بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال اور اس کے فتنوں کو اسلام اور سائنس کی نظر سے ڈسکس کریں گے دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا دجال کی آمد کی آمد کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو مسلمانوں کا آخری امتحان ہوگا دجال کا حلیہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ وہ ایک آنکھ سے کھانا ہوگا اس کے ماتے پہ کیاف، فے اور رے لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو دجال خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ صرف چالیس دن میں پوری دنیا کی ایک ایک بستی میں گھوم جائے گا اس کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی جس کے کانوں کے درمیان بتایا جاتا ہے کہ چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اور وہ سواری اس دو کے مضابق گھدہ یا خچر جہاں وہ بتائی جاتی ہے اس گھدے کے ایک قدم سے دوسرے قدم کے درمیان ایک دن اور ایک رات کی مصافت ہوگی اگر آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں اس کو مسائنسی سے دیکھیں تو یہ سواری کوئی ائر کرافٹ ہو سکتی ہے اگر اس دور میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ سواری ائر کرافٹ ہے تو اس دور میں لوگ ہوگا ائر کرافٹ کو سمجھانا یا ہوای جاز کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا لیکن آج کی حساب سکرم دیکھتے ہیں تو یہ سواری ائر کرافٹ ہو سکتی ہے اور جس وقت یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں دی ائر کرافٹ کے اگر ہم لڈاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے اگر آج ہم ہائپر سونکس کی سپیڈ دیکھتے ہیں تو میک فائیو کی سپیڈ آواز کی سپیڈ کے پانچ گناہ ہے آواز کی سپیڈ تین سو چالیس میٹر فری سیکنڈ ہے اب اس کا ادھر پانچ گناہ ہم دیکھیں ہائپر سونک کے لیے دیکھتے ہیں تو تقریباً 6120 کلومیٹر فری گھنٹہ بنتی ہے اس رفتار سے آج سفر کرنا ممکن ہے دجال کے لیے سب دریہ اور زمین مسخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آسمان بارش برسائے گا آج کے دور کے لحاظ سے اگر ہم اس کو سمجھے کی کوشش کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسنوعی بارشی برسانے اور زدر لانے کے لیے موسمی محولیاتی ہتھیار ہائی فریکنسی ایکٹیو آرویل پروگرام جسے ہارپ کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک امریکن سائنٹسٹ ڈاکٹر روزلے ورٹیل نے اس کو خطنات ہتھیار قرار دیا ہے درجال تمام لوگوں کو ان کے نام سے پکارے گا اور شکلوں سے بھی پہچانے گا اگر آج کے دور کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم سب کا ڈیٹا گوگل پر یا کہیں نہ کہیں جے وہ موجود ہے جب بھی ہم کوئی ایپ انسٹال کرنے لگتے ہیں تو وہ ہم سے سب سے پہلے گیلری اور کونٹیکس تک رسائی جائے وہ مانگتا ہے اسی طرح ہم سب کا ڈیٹا الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اکٹا کیا جا رہا ہے اگر شکلوں کو پہچانے کے حوالے سے بات کی جائے تو فیشل ریکنیشن سوفٹیر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے انسانی چہرے کو ڈیٹا بیس اور فیسز کی مدد سے میچ کیا جا سکتا ہے جس کا عملی مظاہرہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ میں کیا گیا تھا پھر اس کے بعد دجال کے اور فتنوں میں سے کیا ہے کہ دجال زندہ کو مردہ کرے گا اور مردہ کو زندہ کرے گا دجال وہاں پر موجود لوگوں کے مرے ہوئے جو ماباب ہوں گے رشدار ہوں گے ان سے ان کی بات کروائے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ یہ خدا ہے اس کو مان لو اس کام کے لیے دجال کے ساتھ شیعتین کے لشکر ہوں گے جو شکلیں تبدیل کر کے ان سے بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ یہی تمہارا خدا ہے اس کو مان لو میڈیکل سائنس آج اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کلوننگ کے ذریعے بلکل ہو بہو انسان پیدا کیے جا سکتے ہیں اس کا تجربہ جولائی انیس سو چینوے میں بھیڑ پر کیا گیا اور کلوننگ کے ذریعے ایک بھیڑ کی پیدائش ہوئی جو ڈولی کے نام سے مشہور ہے اکرچہ انسانی کلوننگ پر ساری دنیا میں پابندی آئید ہے لیکن کچھ بہید نہیں کہ اس پر تجربات جاری ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسی آواز دے گا کہ مشرق سے مغرب تک تمام لوگ اس کو سنیں گے اگر آج کی دور میں ہم دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آواز تو کیا ہم تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں جیسے کوئی شخص واشنگٹن میں بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اس کو کمپیوٹر پر یا اپنے ٹیلی ویجن پر یا ایون ہم اپنے موبائل پر اس کی نہ صرف آواز سن سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کہاں موجود ہے اس حوالے سے علماء کرام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی بحری سفر پر گئے اور طوفان میں پھز گئے طوفان ان کے جہاز کو ایک مہینے تک ادھر ادھر لے جاتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق سے ہوئی جس کا نام جساسا بتایا جاتا ہے اس نے ان کو بتایا کہ فلانجلہ تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت کمی حیکل لمبا چوڑا رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا انسانی شکل میں کوئی موجود ہے اس سے کچھ ان کا مقالمہ ہوا جس کے بعد اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں مجھے اللہ پاک نے گریفتار کیا ہوا ہے پھر میرا وقت آئے گا اور وہ مجھے چھوڑ دے گا اب ذرا غور کریں کہ آج وہ جگہ کون سی بنتی ہے کچھ کڑیاں اگر ہم ملائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ برمودہ ٹرائینگل کا ایریا بھی کچھ اسی قسم کا ہے ذرا غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ آج تقریباً سیونٹی فائیو ائرکرافٹ اور کئی سو بہری جہاز برمودہ ٹرائینگل میں غائب ہو چکے ہیں ان میں ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جتنے جہاز جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک جہاز جو ہے وہ بہری جہاز وہ جاپان کا تھا اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک اور جہاز بھیجا گیا وہ بھی وہاں پر غائب ہو گیا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جہاز جو ہے وہ ائرکرافٹ یا بہری جہاز جو ہے یا کوئی بھی چھوٹے موٹے جہاز جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے امریکنز تھے برمودہ ٹرائینگل کا اتنا خوف ہے کہ کسی ملک کا کوئی جہاز وہاں نہیں جاتا کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں میں خوف و حراس پھیلا کر یہ نوگو ایریا بنا دیا گیا ہے اور وہاں دجال کے پیروکار کسی خاص مشرد میں مصروف ہیں دجال کا فتنہ تو برحق ہے اور آخر کار اس فتنے کا خاطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور حکومت میں کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس دور میں موجود ہوں جب یہ دجال آئے گا تو ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں تو علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ کہف جو کہ پندرمیر پارے میں ہے اس کی ابتدائی دس آیات اگر ہم یاد کر لیں تو وہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ کر سکتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرمائیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کاشف سائنس اکیٹمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے ٹائم لیوز کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے نیکس ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ